یہ ہے کمرزمان جس نے میٹرکس لانا امتحان دوہزار چوبیس میں بارہ سو میں سے گیارہ سو تریسر نمبر حاصل کر کے تصیل کے گورنمنٹ سکولوں میں فسٹ پوزیشن حاصل کی کمرزمان مزدوری بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پوزیشن بھی حاصل کی کمرزمان کی مکمل موٹیویشنل سٹوری جانیے اس ویڈیو میں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ وہ خوش نصیب بچہ موجود ہے جس نے تصیل کے گورنمنٹ سکولوں میں ٹاپ کیا وسائل کی کمی ہونے کے باوجود بھی تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام کمر بھائی صاحب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پوری تصیل کے گورنمنٹ سکولوں میں ٹاپ کیا جی خیر مبارک الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق تھی اور میں نے محنت اپنے جار رہے کی اس کا پھال میرے سامنے ہے اور یہ میری والدین کی دعاوں کا صلح ہے میری مان نے مجھے بہت سی دعایں دیئے جس کا صلح آج میرے سامنے ہے کمر بھائی آپ کے والد صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوئے بارہ سال ہو گئے میرے والد صاحب کو فوت ہوئے اچھا آپ کی والدہ بھی ہے پھر آپ کس طرح منیج کرتے تھے آپ نے تصیل میں ٹاپ بھی کیا کیسے سٹڈی کرتے تھے والدہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے تھے کیسے منیج کیا شکول سے واپس آ کر میری امی اکثر بیمار رہتی ہے ان کی دمائیاں بھی لینے ہوتی ہے دنگروں کا کام بغیرہ تھا وہ بھی میں خود ہی کرتا تھا اور جو باغ میں مزدوری ملتی تو وہاں بھی کرتا تھا مستری لگا اور یہاں بھی مجھے مزدوری ملتی میں کرتا تھا اور شکول کا کام بھی شاہد شاہد ڈیلی کا کام ڈیلی کرتا تھا جس دونوں کام شاہد کرتے کرتے ہیں آج ریزالٹ میرے سامنے ہیں اچھا یہ بتائیے گا اب آگے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں آگے پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ مجھے میرے سے پاکستان کو فائدہ ہوں میری چاہے جان بھی جلد ہے پاکستان کیا تھا نہیں مجھ سے پاکستان کو کچھ ملے گا جی ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ان کے پاس کمرہ ہے اور یہ جگہ بھی جو ہے وہ کسی کی جگہ پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ہے یہ جہاں پہ یہ بیٹھ کے پڑتا تھا تو اب جو ہے اس نے پوری تصیل میں ٹاپ بھی کیا ہے اچھا کمر بھائی آپ اینڈ پہ جو ہے دیکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے میرا ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی محنت پہ جاری رکھیں اور گھر آ کر ہمیشہ والدین کا بھی ہاتھ لازمی بٹھائیں کیونکہ وہ بھی آپ کی خاطری محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹھائیں اور ڈیلی کا کام ڈیلی کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اچھا ماشاءاللہ آپ کا آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ مزدوری بھی کرتے رہے ساتھ پڑتے بھی رہے اس وقت آپ کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کو کیا پیغام دیں گے آپ کو مالی طور پر جو ہے وہ سپورٹ کرے تاکہ آپ آپ آگے بھی اچھی کارکردگی دکھائیں اور ملک و قوم کا جو ہے وہ نام اچھا ایک نام پیدا کریں میری تمام حکومتی اہلکاروں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے سامنے آنے والی مسکلات کو حل کرنے میں میری مدد کی جائے اور مجھے آگے بڑھنے کے لیے میری ہیلپ کی جائے معاشی طور پر بھی میں آپ کا بہت شکر گزار رہا ہوں گا تاکہ میں پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتا اس وقت پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ یہ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ بہت سے اچھے یہ ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں اور اس طرح جو بھی غریب طلبہ ہیں جس طرح میں نے جو مینٹی ہیں اور ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اچھا کمر بھئی آپ کی اس کامیابی کے پیچے کون سے ایسے ٹیچرز ہیں جن کا ہاتھ ہے میری اس کامیابی کے پیچے سر رمجان ندیم صاحب ہیں جنہوں نے بہت سے مجھے موٹیویٹ کی ہیلپ کی معاشی طور پر بھی بہت سے میری مدد کی جس کی وجہ سے آج میں یہاں تاک پہنچا اور میرے انچار کلاس انچار سرکاسو شعید صاحب ہیں سر نیازم کازی صاحب پرنسپل سر اکمل کازی صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی میری ہیلپ کی اور مجھے ہر طرح سے میری ہیلپ کی جس کی وجہ سے میں آج کامیابی ہوں جی ناظرین آپ لوگوں نے کمر بھائی کی جو ہے وہ باتیں سنی اور یہاں پہ گورنمنٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے بھی کہ ان کو مالی طور پر جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے آپ نے نمبر کتنے حاصل کیا میں نے گیارہ سو تری سٹھ میں سے بارہ سو میں سے گیارہ سو تری سٹھ نمبر حاصل کیا نائنٹی سیون پرسنٹ مارس اچھا جی ایک بہت اچھا سکور جو ہے انہوں نے حاصل کیا اور گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ ان کو مالی طور پر جو ہے وہ سپورٹ جی ناظرین اس وقت کمر بھائی کی جو والدہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بتائیے گا آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کے بیٹے نے جو ہے گورنمنٹ سکولوں میں تصحیل بار میں ٹاپ کیا ہے برنہ میری جید اجازت نہیں دین گئی میں نہیں پڑھا سکتی میرا گھر داخرہ جات چلتا بیا کہ بارہ سال ہو گئے اندے والد شریف ہو تو میرا کے کوئی کنوں خوش نہیں مل گئی کوئی مدد نہیں مل گئی میں نے اپنے سرطبی میں اکھیں 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 نظام چلایا برنہ میری بات سوئی گئی ہے میری اپنا جید اجازت نہیں ہے میری پڑھا میرے ملے جاوے میرے نال گئے اپنا ساڑا وزیر اعظم مریم نواز ایک ہی جامل تک پڑھ سکتا میری بجبوری ہے میرا ملے نظام نہیں جال سکتا اچھا اے دسیاد تسی جدو مطلب کے پڑھ دائی تو آڈینال ہاتھی بیٹا انگڈائی تے توانوے دیتے کتنا فخر ہے اس بیٹے تے جی اللہ تو بائی سارا فخر اللہ تو بائی ساری ہمیں حکمی دار رہستے آ پئی جی اند تے تسی مریم نواز جی ناظرین آپ نے کمر زمان کی والدہ کی باتیں سنی کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اس بچے کی ہیلپ کرے تاکہ اس کو آگے جو ہے وہ پڑھایا جا سکے کیونکہ کمر ہی ہے جو گھر کا خرچ وغیرہ اور مزدوری جو ہے کرتے ہیں پھر گھر کا خرچ وغیرہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ پڑھائی بھی کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی گورمنٹ کے نمیندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کمر بھائی کا گھر کا بھی وزٹ کریں گے اور آگے جو ان کی تلیم ہے اس اخراجات کو بھی اٹھائیں گے اور اسی طرح کمر بھائی جو ہے آگے ملک و قوم کا نام جو ہے وہ روشن کے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ککڑ ہٹا ہائر سکنڈری سکول کے پرنسپال محمد اکمل قاضی صاحب موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بچے کو یہ اس خوبی سے نوازا کہ اپنی غربت کے باوجود اپنی تہی دست ہونے کے باوجود اور اپنے باپ کا سر پہ سایا نہ ہونے کے باوجود اس بچے نے اتنی محنت کی اور اپنے ایک اچھا ریزلٹ پیش کیا جس میں سکول کا اپنے والدین کا اور اپنے علاقے کا نام روشن کی ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب ٹیچر یونین کے صدر منیر احمد سیال صاحب جس کے خانوال سے جو ہے وہ بھی موجود ہیں تو اس بچے کے بارے میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر جی الحمدللہ ایک بار پھر کاری سکولوں کے بچوں نے ٹاپ کیا ہے تو میں اس بچے کو اور پنسپل صاحب کو اور تمام ستاپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گومیٹ آف پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سکول پرائیویٹائزیشن کا جو عمل شروع کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور سکولوں میں احساس زگی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ غریب کے بچے بھی مفت میں اعلیٰ تلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوزاہی سندو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ